اسلام علیکم ناظرین میں حرانیا ویلکم کرتی ہوں یو اے ای کی تازہ ترین ہیڈ لائنز میں فولو کرے ہمیں اسٹاگرام پہ لائک کرے فیس بک پیچ پہ لنک مل جائے گی ڈسکرپشن میں شارجہ میں تین لاکھ کارکنان کو کروناک مخالف اقدامات سے اگاہی دینے کے لیے شاندار مہم شارجہ میں تین لاکھ سے زائد کارکنان کو کورٹ مخالف اقدامات سے اگاہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق شارجہ میں لیبر ان سٹینڈرز ڈویلپمنٹ آتھارٹی کے ذریعے ایک مہم شروع کی گئی جس میں چھ ہزار کمپنیوں میں کام کرنے والے تین لاکھ سے زائد کارکنان کو کورٹ مخالف اقدامات سے اگاہ کیا گیا جس کے بعد یہ کارکنان اب کورٹ سے مطالق بہترین طور پر اگاہ ہیں مہم کا مقصد عمارات کے سنتی اور تجارتی علاقے میں کارکنوں کمپنیوں اور آجروں کے لیے تحفظ صحت اور حفاظت کے طریقہ کار میں اضافہ کرنا تھا شارجہ میں شروع کی جانے والی بیداری مہم کا مقصد ان علاقوں میں احتیاطی تدبیر کو بہتر بنا کر کورٹ نائنٹین کے پھلاو کو کنٹرول کرنا ہے اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے متحدہ عرب امارات کا تین سالہ ویزا کون سے غیر ملکی حاصل کر سکتے ہیں متحدہ عرب امارات کے کچھ رہاشی تین سالہ رہاشی ویزوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں متحدہ عرب امارات کا رہاشی ویزا رکھنے والوں میں سے اکثریت افراد و دو سالہ رہاشی ویزا حاصل کرنے کے اہل ہوتے ہیں تاہم رہاشی ویزوں کی مدت ایک سال سے تین سال کے درمیان ہو سکتی ہے عام طور پر جنرل فری زون ویزوں کی مدت تین سال ہوتی ہے لیکن کچھ خاص صورتوں میں ایک سال اور دو سالہ ویزوں کی پیشکش کی جاتی ہے متحدہ عربی مرات میں تقریباً 45 فری زون ہے تاہم شرائط کے حوالے سے ایک فری زون دوسرے فری زون سے قدر مختلف ہو سکتا ہے مثال کے طور پر راسل خیمہ ایکنومک زون اور امیال قوانین فری زون اتھارٹی ملازمین کو دو سالہ رہائشی ویزا کی پیشکش کرتی ہے لیکن مسرمایہ کاروں اور ان کے شراکتداروں کو تین سالہ ویزا کی پیشکش کی جاتی ہے اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے اسرائیلی سرمایہ کاروں نے امارات میں پروپٹی کے کاروبار پر نظریں جمع لی متحدہ عربی مرات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ تیپ آنے کے بعد کئی شعبوں میں تعاون اور کاروبار بھی شروع ہونے جا رہا ہے فلیچ ٹائمز کے مطابق اسرائیلی سرمایہ کاروں نے متحدہ عربی مرات کے رائل اسٹیٹ کے کاروبار میں دلچسپی ظاہر کرنا شروع کر دی ہے امارات میں پروپٹی کے کاروبار سے وبستہ افراد کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بحال ہونے کے بعد اسرائیل کے رائل اسٹیٹ کے کاروبار سے جڑے افراد اور تجارتی اداروں نے متحدہ عربی مرات کی وسیع رائل اسٹیٹ انڈسٹری میں قدم جمعنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے سکول کھلنے پر بس ڈرائیورز کے لیے سخت احتیاطی تدابیر ہر دو ہفتے بعد کرونا ٹیسٹ لازمی ہوگا ابو زہبی حکومت کی جانب سے سکول جانے والے بچوں اور سٹاف کی صحت کی حفاظت کے لیے ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے دپارٹمنٹ آف میونسیپلٹیز اینڈ ٹرانسپورٹ کی جانب سے سکول کھلنے کے بعد سکول ٹرانسپورٹیشن سیکٹر سٹوڈنٹس والدین اور سرپرستوں کے لیے گائیڈ لائنز کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد سکول بس کے سپروائزرز اور ڈرائیورز کے لیے ہر دو ہفتے بعد کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے ابو زہبی میں غیر مسلموں کے لیے تمام عبادت گاہیں دوبارہ کھولنے کا اعلان ابو زہبی میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو دوبارہ کھولنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں عبادت گاہوں میں گنجائش کے مقابلے میں تیس فیصد عبادت گزاروں کو عبادت کی اجازت ہوگی فیصلے کا اطلاق اکتیس اگست سے ہوگا اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں اب تک کی اگلی بڑی خبر سے متحدہ عربی مرات کرونا وائرس نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان عربی مرات کے وزارتے سے تو روک تھام نے کرونا وائرس کے 398 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یا مریضوں کی کل تعداد 6600 ہو گئی وزارتے صحت نے 362 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 69690 ہو گئی وزارتے صحت نے تین اموات کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 382 ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسو کی تعداد کم ہو کر 8708 ہو گئی وزارت نے جام بھیک افراد کے لوحکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کی اور امام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعامل کریں اور تمام احتیاطی دماد بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ